السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام من اللہ عبادہ اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر گیارہ میں پارے کا پندرہ ہوا رکو ہے جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر دس کی گیارہ آیتیں آیت نمبر تیرانوے سے آیت نمبر ایک سو تین تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور انہیں پاک چیزوں سے رزق دیا پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَصَلِ اللَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقْمُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی بابت شک میں ہو جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَقُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھٹلایا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں ہی آجائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنُهُمْ عَذَابَ الْخِذِيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتْتَعْنَاهُمْ إِلَاحِينَ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو مگر یونس کی قوم کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے زلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا تو جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لی آتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاِجَلُ الرِّسَّلَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور کسی شخص کے لیے بھی قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لی آئے اور اللہ ان لوگوں پر عذاب کی گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے قُلْ انظروا مَادَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغُنِ الْآيَاتُ وَالنُّظُرُ عَنْ قَوْمِنَ لَا يُؤْمِنُونَ کہہ دیجئے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسے غور سے تو دیکھو اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیتی فَهَلْ يَنْتَظُرُونَ إِلَّا مِثَلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ تو کیا یہ لوگ بھی ان لوگوں جیسے دنوں کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں ثُمَّنُنَجِّ رُسُولَنَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے وقت میں ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر گیارویں پارے کا پندرہ ہواں رکوع جس کے اندر سورہ یونو سورہ نمبر دس کی گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر تیرانوے سے آیت نمبر ایک سو تین تک آپ غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر چھانوے کے اندر جو آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ جن پر آپ کے رب کا کلمہ یعنی عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ کب ہے سمجھانے کے بعد ہے پوری طریقے سے سمجھا دیا گیا یہ تمام حجت ہے پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ایسی آیتیں اور بھی جگہ پر ہیں سورہ یونو سورہ نمبر دس آیت نمبر تیرس قَذَلَكَ حَقَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا یعنی عذاب ثابت ہو گیا ان لوگوں پر کہ وہ فاسق ہیں وہ ایمان والے نہیں سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر سیونٹیون وَلَكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ الرَّلْكَافِرِينَ کلمہ عذاب کا کلمہ کافروں پر ثابت ہو گیا عذاب کی بات ثابت ہو گئی یہ لوگ کافر ہیں حجت قائم ہو گئے ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کے بعد آیت نمبر اٹھانوے اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ یونوس ہے ایک یونیک واقعہ جتنی بھی بستی ہے کوئی بستی ایسی نہیں ہے عذاب کو دیکھ لے اور ایمان لانا فائدہ پہنچا دے صرف یونوس علیہ السلام کی بستی ان کی قوم کے لوگ ہی ایک ایسے ہیں کہ انہوں نے عذاب کو دیکھا اور توبہ استغفار کیا تو اللہ نے ان کو بخش دیا تو ایک یونیک واقعہ ہوا ہے تو اس لیے ہوا کہ یونوس علیہ السلام نے کہا دیکھو اب عذاب آنے والا ہے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اب قوم نے دیکھا عذاب آ گیا تو توبہ استغفار کیا انسان میں نکلے چرند پرند بھی نکلے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالی نے ان کو ماف کر دیا تو ایک یونیک واقعہ ہوا اس لیے اس سورہ کا نام سورہ یونوس رکھا گیا اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے بلکل نہیں آپ کا حق نہیں ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ جس کے سینے کو چاہتا اسلام کے لئے کھولتا ہے تو اسلام کے اندر زور زبر دستی نہیں اس لئے جو لوگ کہتے اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا یہ آیت کے خلاف ہے قرآنی کے خلاف ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم جس کا سینہ چاہتے اسلام کے لئے کھولتے ہیں آیت نمبر سو کے اندر ہے اللہ جب تک نہ چاہے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا اسلام کے اندر نہیں آ سکتا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تین میں حقاً علینا ننجی المؤمنین ہم مؤمنوں کو نجات دینا ہم مؤمنوں کو نجات دینے والے یہ چیز ہم نے لکھ رکھی ہے اور نجات ان کو ملے گی اور ہمارے اوپر نجات دینا واجب ہے ہم نجات دے کے رہنگے زیر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ فائدے میں ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ